ہم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں ہر امید چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنے برے وقت میں اتنا گھبر آ جاتے ہیں کہ غلط راستہ چل لیتے ہیں اور اتنا ہول جاتے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھے گا بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا کسی بھی حال میں اس رسی کو نہیں چھوڑنا ہمارے پیارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی نہیں ازمائے گا اگر ہم ازمائے نہیں جائیں گے اپنا امتحان نہیں دیں گے تو پھر اللہ کی قربت کیسے حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ ازمائش میں صبر اور شکر سے ہو کر گزرتا ہے بے شک اللہ نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی مجود ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ہاتھ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی ہمیں ہمیشہ ماف کر دیتی ہے چاہے جانے ان جانے میں یا جان بوجھ کر ہم اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھا دیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہم سے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے ہمارا ہاتھ اور ساتھ کیسے چھوڑ دے گا بے شک اسمانوں اور زمینوں کی قسم وہ بے حد مہربان ہے رحم کرنے والا ہے ہمارے گناہوں کو بکشنے والا اور ہماری دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اسے پکاریں اسے آواز دیں وہ ہماری لازمی سنے گا ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اسے یاد کرنا ہے اگر وہ ہمیں ازمائشوں میں ڈالتا ہے تو ہمارے لئے دھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کے وعدے یاد رکھتے ہیں تو یہ بھی اس کا احسان ہے اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو ہم میوس ہو جاتے ہیں امیدیں اکھو دیتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں ہر بندے کے لئے پیغام ہے کہ میوسی کفر ہے لہذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اسے پکارنا چاہیے اس سے مدد مانگنی چاہیے بے شک وہ ہم سب کی سننے والا ہے اللہ خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اسے یاد رکھتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی دی گئی ازمائشوں میں بھی اسے مدد کے لئے پکار رہا ہے اس کا بندہ اسے بھولا نہیں ہے نا امید نہیں ہوا مایوس نہیں ہوا پھر وہ اپنے بندے کو اپنی قربت پکش دیتا ہے اس کا پیارا بندہ ہر ازمائش کو پرسکون طریقے سے گزارتا چلا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے وہ ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اسے لڑکھڑانے بھی نہیں دیتا پھر وہ رب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مشکل وقت میں اللہ کو آخری سہارا مانتے ہیں جبکہ اللہ ہمارا واحد سہارا ہے اور اگر ہم اسے واحد سہارا نہیں مانتے تو ہم ظلیل اور رسوہ ہو کر رہ جاتے ہیں شرط بس یہ ہی ہے کہ ہمیں اللہ پاک کو اپنا واحد سہارا ماننا ہے پھر کتنا ہی برا اور مشکل وقت کیوں نہ آجے ہمارا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے سبر اور شکر لب پہ رہتا ہے ہم مجوز اور نا امید نہیں ہوتے ہم اللہ کے راستے سے نہیں بھٹکتے کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی امید نہیں ہوتی ہمارے پاس واحد سہارا اللہ کا ہوتا ہے